بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برطن ٹوٹ جاتا عزواجِ متحرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے فرماتے اسے کچھ نہ کہو اس برطن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ عزواجِ متحرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرہ سنین میں نے پورے دس سال حضور کی نوکلی کی ہے بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے سارے سے ابھی حضور کے خادم ہے لیکن نام حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا یہ حضور علیہ السلام کے خادمِ خاص ہیں اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں انفرمیشن زیادہ ہو گئی ہے لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے آج وہ اٹھا لیا گیا ہے آج لوگ کہتے ہیں جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا آج کوئی غزالی دکھاؤ کوئی رازی دکھاؤ کوئی رومی دکھاؤ کوئی احمد بن ہنبل جیسا شخص دکھاؤ کوئی محمد بن حسن شہبانی جیسا شخص دکھاؤ کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا اب علم بہت زیادہ ہو گیا جی علم بہت زیادہ پھیل گیا علم نہیں پھیلا ہے یہ چند معلومات ہیں انفرمیشن کا دور ہے اور خبریں ہیں جو علم ہے جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیس کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا سینوں سے کھینچ لیا جائے گا فرمایا نہیں علماء اٹھا لیے جائیں گے جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے علم اٹھا لیا جائے گا جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے جائے گی اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کائنات کی ہر شئے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں حتی الحیت آنے فی البحر یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی تو پہلی چیز حضور نے اشارت فرمائے ان یرفعال علم علم اٹھا لیا جائے گا و یکسر الجہل اور جہالت آم ہو جائے گی علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت آم ہو جائے گی آج علماء نہیں رہے ہیں آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پہلا آ رہے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ جہالت کی کسرت ہے اور تیسری بات جو حضور نے اشارت فرمائی و یکسورہ زنا زنا عام ہو جائے گا نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا یہ بندہ معسوس ہی نہیں کرتا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیص کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی یہ مقافات عمل ہیں گندم از گندم بروید جوز جو از مقافات عمل غافل مشو اس لئے بدکاری پھیل جائے گی نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالی جللہ شانہو نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے ہیائی قرار دیا ہے آج میڈیا کے ذریعے آج انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو موبائل پیکج کی مسئیبت نکلی ہے اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر ہیائی کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں یہ ذمہ داری ہے والدین کی کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی عرض کیا گیا وہ کیسے فرما ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے باپ کو بلایا جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلات بیچ دیئے جائدادیں فروخت کر دیں نہیں دیا تو دین نہیں دیا قل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو جہنم میں لے جب ارز کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے بھائی کو بلایا جائے گا مالک یہ میرا بھائی ہے میں اس کی غیرت تھی میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے کہرو غزب کی حق دار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے اگر یہ مجھے روکتا اپنی عبرو کی حفاظت کرتا اپنی ناموس کا پہرہ دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بولایا جائے بولایا جائے گا مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بولایا تھا وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنی دوستوں کو چائے پہ بولا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنا مو بٹھا کے بعد میں اس کی حسن کی داد مانتا ہو بتاؤ بابی کیسی ہے تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن رشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بولایا جائے گا بیٹے کو بولایا جائے گا مالک یہ میرا بیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتہ توں نے رکھی تھی یہ روٹ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی جو بھی چاہتا زد کر کے منوا لیتا مجھے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی اگر یہ زد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑتی میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیا میری ممتہ مجبور نہ ہو جاتی اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا نیکی طرف بلایا تھا بدی سے روکا تھا جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر زد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی زد نہیں کی ہے تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو اس کے خامن کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ فرمایا ایک عورت چار مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے چوتھی چیز جو حضور نے اشارت فرمائی وَيَكْ سُرَا شُرْبَ الْخَمْ اور شراب پینا عام ہو جائے گا یہ قرب قیامت کی علامت ہے آج ہماری الیٹ کلاس میں اور ہمارے آیانِ حکومت آیانِ سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ آلی نصب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں ان میں شراب پانی کی طرح سمجھے جاتی ہے اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب کھانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درامت کی جاتی ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب آم ہو جائے گی ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر قعاب دل وصل شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے کتنا سخت فرمایا گیا اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے وَيَقِنْ لَا الرِّجَالِ وَيَقْسُرُ النِّسَى اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے ایک تو عورتوں کی افضائش زیادہ ہوگی اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا پچاس عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے حضور نے اشار فرمایا مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے وَحَتَّى تُقَلِّمَ الرَّجُلَ عَضْبَتُوا سَوْتِهِ اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے اس کا جو پھندنا ہے وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا وَشِّرَاقُوا نَا لِهِ اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا يُخْبِرَا فَاخِزُهُ بِمَا أَحْدَسَ أَحْلُهُ بَادَهُ اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی یہ حالات پیدا ہو جائیں گے آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے اس زمانے کے اندر جبکہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں کسرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحابِ صفحہ میں سے تھے زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا عزت تخز الفیع و دیوالن جب مال غنیمت کو جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا اس میں تصرف کیا جانے لگے گا سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بلکل ہمارے سامنے والامانت مغنمن اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو ہی اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا والزکاة مغرمن اور زکاة کو ٹیکس سمجھے گا مجبور ہو کے دے گا وہ زکاة دینا چاہے گا ہی نہیں اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکاة نہیں دیتے ہیں اگر لوگ صحیح طور پر زکاة ادا کر دیں اور زکاة کے جو حق دار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف ایک دو سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس اتنی جائدادیں ہیں لوگوں کے پاس ایک تو سارے لوگ زکاة ادا نہیں کرتے دوسرا یہ ہے حق داروں تک نہیں پہنچتی پیشاوار مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں اور زکاة دینے والا کہتا میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حق داروں کو تلاش کرنے کے لئے بھی کرے تاکہ اس کی زکاة اصل مسارف تک پہنچے تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکاة کو ٹیکس جانا جائے گا وَتَعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّين اور علم دین کے لئے حاصل نہیں کیا جائے گا دین کے علاوہ کے لئے حاصل کیا جائے گا اس کے دو تین مفاہیم ہیں ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لئے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا انسانیت کی خدمت کروں گا لیکن بعد میں جب مسلموں پر بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے مسیحہ پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لئے نہیں باکردار شخص بننے کے لئے نہیں اچھا مومن بننے کے لئے نہیں سال فرد بننے کے لئے نہیں بلکہ کمائی کرنے کے لئے زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لئے وہ علم حاصل کرے گا اور دوسری ہی بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائد جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لئے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں وَعَطَعَ الرَّجُلُ عِمْرَتَهُ اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا جو بیوی کہے گی وہ مانے گا وَعَقَّ عُمَّهُ اور ماں کو آگ کر دے گا ماں کی پروانی کرے گا ماں کی نافرمانی کرے گا بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو سانوی حیثیت دے گا بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دکیہ نوسی کا تانہ دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا دنیا کہاں چلی گئی اور ان کی کسی بات کو کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پر اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وَعَدْنَا صدیقہُ وَعَقْسَ عَبَاهُ دوست قریب ہوں گے باپ دور ہوگا دوستوں کو قربت دی جائے گی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا کھانا پینا بھی ہوگا گپ شپ بھی ہوگی دوست ایک بیل دے تو بندہ دھوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی ماں باپ اگر کچھ کہیں کوئی چیز لانے کے لئے بھی کہیں تو بچہ سو سو بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے وَظَهَرَةِ الْحَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی اتاکہ فائرنگ تک نوبت پہنچی اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو گا تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی یہ قرب قیامت کی نشانی ہے وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا خاندان کا قبیلے کا برادری کا وہی سربراہ ہوگا وہی قائد ہوگا وہی لیڈر ہوگا وہی پانچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آسکے گا نہ کوئی خاندان میں آگے آسکے گا بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ ہماری محافل اور آراز کے اندر بھی جو مہمانیں خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے ہیں کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسند صدارت پہ اٹھایا جائے جس کو مہمانیں خصوصی رکھا جائے اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے چاہے وہ اثر اور سوخ اس نے منشیات فروخت کر کے یہ حاصل کیا ہو کس کی دولت زیادہ ہے چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو وہی مہمانیں خصوصی ہوتا ہے محفل نات میں چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے اور ایک غریب آدمی جو کہ تحجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار جو ہے وہ بتر فاسِق شخص ہوگا وَقَانَ زَيْمُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا اور آپ دیکھ لیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں کیسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے جو کمینہ ترین شخص ہے فلٹ نے بخشی ہے انہیں خاجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے جن کو اپنے نفع نقصان کبھی نہیں پتا اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے ہم کون ہیں کس لئے آئے ہیں جو مقصد حیات سے بھی آگا نہیں ہیں تو وہ قوم کے سردار ہوں گے سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں اللہ ما شاء اللہ اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہن فرمایا جہاں کہیں بھی شرافت نجابت اور اچھے لوگوں کو بلتری ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا جتنا کرپ شخص ہوگا جتنا ظالم شخص ہوگا جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا وَأُكْرِ مَرْ رَجُلُ مَخَافَةَ شَرْ رَحِي اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لئے کی جائے گی فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا آج دس نمبر کا گھنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں یہ فخر سمجھتے ہیں آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلائی جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزی نہیں رکھے ہوئے یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے اس لئے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُوْ مَنْيَفْجُرُكُ دعای قنوط میں کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ روز اہد کرتے ہیں لیکن مسجد صدقل کے اس اہد کو توڑ دیتے ہیں بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں وَزَهَرَةِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں دنڈیاں یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ شامِ کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلائے جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلان جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ وہ اپنا کلام پیش کرے گی اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس کو روکنے کی گو مربوط کوشیں بھی نہیں ہوئیں لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے نشان دہی گی وشورِ باطل خمور اور شرابیں پی جائیں گی رنڈیاں ناچیں گی گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لانت کریں گے کہیں گے انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر باقیدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا یہ مزامین شایع ہوئے صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی کتنے لوگ ہیں جو زہبہ کو برا بلہ کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے والدین تیبین جن کی وساطت سے یہ درعے اور گوھر شاوار ہمیں نصیب ہوا ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا تو یہ وہ زمانہ کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتاب چھاپتے تھے اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آگے اور یہ بات کہی جانے لگی ہیں اس پر بقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اس پر کہا جاتا ہے ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی کہا گیا کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے یہ حضور نے بیان فرمایا یہ ہونا تھا آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ دیندار ہیں ہمیں دین کا ٹھیک ہے اور پچھلوں پر لانت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرق کہا جا رہا ہے میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرق ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی اور پھر دیکھئے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا باقی کو تہتے کر دیا جاتا تھا تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ دس ہزار صحابہ جو جنگ ایمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینہ کی طرف مو کر کے کہہ رہے ہیں جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے تو پھر کیا یہ فتوہ تمہارا کہاں تک پہنچے گا نہ صحابہ بچیں گے نہ اہلِ بیعت بچیں گے اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لانتے بھیجیں گے ان کو برا بلا کہیں گے صحابہ کو گالیاں اہلِ بیعت کو گالیاں نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہلِ بیعت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے پھر اشارت فرمایا فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندھی آئیں گی پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا وَزَلْزِلَةً اور زلزلے کا انتظار کرنا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا اور دھنسنے کا انتظار کرنا اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا اور آگے فرمایا وَعَيَاتٍ اور ایسی نشانی آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے جس طرح تصویح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدر پہ اس کے دانیں گرتے ہیں تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے حضرت عیس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک اور روایت لیتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے زمانے سمٹ نہیں جائیں گے حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا اور مہینہ ایک جمعت المبارک جتنا ہو جائے گا اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا اور ایک گھڑی ایسے ہو گئی جس طرح آگ کا شولہ جلایا اور وہ بھج گیا اور آج آپ دیکھنے رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھوٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھوٹیاں لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی رمضان المبارک گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے تو دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی لیکن آج وہی گرمی ہیں لیکن اندر سے سلج تلو ہوتا ہے اندر سے ہی غروب ہو جاتا ہے وقت سمٹ گئے زمانے سمٹ گئے اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں خرابی اتنی زیادہ ہوگی حضور نے اشارت فرمایا حضرت ابو حریرہ سے ہے آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مکین میں ہوتا اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا اس کے دو مفاہیم ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے کیا آج دو دو تین تین لاکھ روپے نات پڑھنے کے ناتخان وصول ہم سے نہیں کر رہے اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا آج گھر نکلنے سے قبل تیہ نہیں کیا جاتا کتنے اب دوگے کتنے واپسی پہ دوگے اور کتنے اوپر نچھاور کروگے دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا ایک اس کا مفہوم یہ ہے اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لئے کرنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کسی زمانے میں علماء برگت کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور لوگ ان کے پاس بھی آگئے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی وہ پڑھا سکتے تھے لوگ بیٹھ کے امام محمد بن حسن الشہبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آکے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی لیکن جو بقائدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ چار ہزار لوگ تھے بن حسن الشہبانی کی مجلس کے اندر پڑھی ہوا کرتے تھے اور باقی جو لوگ تھے حضرت غوثی آزم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ جب تشریف لائے ملہ علی کاری نے نظر تلخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبدالقادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر ستر ستر ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے اور حیران بھی ہوتے ہیں اتنے لوگ اٹھے ہو گئے یہ ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر لیکن لوگ سمٹ جائیں گے نہیں جائیں گے وسائل کی ضرورت ہوگی وہ برگت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ روشن کرتے تھے جب لارڈ مکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درست نظامی کو اور جو ہے اصری علوم کو الگ کر دیا تو یہ علماء ہی تھے جنہوں نے برگت کے درخت کے نیچے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو آج وسائل کی بہار صورت ضرورت ہے اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتوہ دیا تھا کہ صدقہ کرنا زکاة ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتوہ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حق دار تک حق بھی پوچھا لیں گے اور اس سے دین کو بھی تقویت ہوگی